موسیقی 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 تو اس کو نا ہم نے اب گاڑا کرنا ہے آہستہ آہستہ چمچ لانا ہے آنچ بھی میں نے اس چم درمیانی رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے پہلے ارادہ یہ تھا کہ سب کیا بھی رہے تھے کہ لبے شری بنا لینا لیکن پھر یہ کہ چھوٹی ہیت پہ بھی جب وہ آئے تھے دعوت پہ نا تو ہم نے لبے شری بنایا تھا تو ایک تو یہ مینگو کا سیزن تھا اور دوسرا کچھ ڈیفرنٹ ہو جائے گا اس وجہ سے نا یہ مینگو کا سٹڈ بنا لیا ہے مینگو ٹرائفل تو اب یہ دیکھیں گاڑا ہو رہا ہے اس کا اچھا سا یالو سا کلر بھی آ رہا ہے نا میں جو جھوٹی نند ہے اس کو تو ویسی کسٹڈ صرف مینگو کا پسند ہے اس کو کوئی چیز اندر نہیں پسند وہ کہتی ہے صرف کسٹڈ ہو اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو نا تو اس ٹیم تک مجھے یاد ہے کہ نا یاد تھا کہ نا میں نے اس کا کسٹڈ رکھنا ہے لیکن جیسے میں ساری سیمبلنگ کرنے لگی سائی چیزیں مکس کرنے لگی میرے ذہن سے بالکل نکل گیا نا کہ اس کا کسٹڈ رکھنا ہے مجھے اس ٹیم بعد میں افسوس بھی کافی ہوا ہے خیر اس نے تو کچھ نہیں کہنا تھا لیکن بندے کو خود ہی دماغ میں ہوتا ہے کہ ایک بندے پتہ بھی ہے چیز پسند ہے تو آپ خیال رکھنا چاہیے ایک دوسرے کی پسند کا تو یہ کسٹڈ ہمارا تھنڈا ہو گیا اب میں اس کو اسیمبل کرنے لگی ہوں اس کے لئے یہ میں نے کیک لیا ہے کوئی سب بھی آپ کیک لے لیں بیکری کا ہے کسی کا اس کو میں نے پیسیز کیا ہے یہ میں نے دیری کی کریم لیا ہے ساری میں نے تقریباً ایک نا اس میں باول میں نکال لیا ہے یہ میں نے فریزر میں رکھ دی تھی اگر اسے باہر رکھو نا تو یہ عجیب سی پتلی پتلی سی ہو جاتی ہے اور یہ مینگو کے نا میں نے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز کر لیا ہے اب سب سے پہلے نا جو کریم ہے نا ہماری اس کو ہم مینگو میں کسٹڈ میں نا اپنے تھنڈا کسٹڈ میں مکس کر دیں گے تقریباً جو ہے نا ساری کریمی میں نے مکس کر دی تھی تھوڑی سی اوپر یہ بچا لی تھی تاکہ نا بعد میں جو اوپر ڈیکوریشن وغیرہ کرنی ہے نا اس کے کام آ جائے اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی تاکہ نا بلکل بھی کریمی کریمی سی یہ نا رہے کبھی کریم کو مکس کرنے میں نا تھوڑا ٹائ لگتا ہے ورنہ یہ وائٹ وائٹ سی نا علاقی رہتی ہے تو وہ اچھے ہی نہیں لگتی یہ ہماری کریم مکس ہو گئی تھی تو سب سے نیچے میں نے اب جو باول لیا ہے نا اس میں میں نے کریم ڈالیا ہے کسٹڈ ڈالا ہے یہ دیکھیں کریم میں تھوڑی نظر آ رہی تھی یہ میں نے اپنے چمس سے اس کو ہلکا سا مکس کر لیا اب نا اس پہ ہم یہ جو کیک ہے نا اس کی لیئر لگائیں گے آپ کوئی سا بھی کیک استعمال کر سکتے ہیں بٹر کیک اور فروٹ کیک کوئی سا بھی بیکری کا ملنی رہا تھا ایت کا سیکنڈ دے تھا تو کیک بھی بڑی مشکل سے ملا ہے پاپا کو ڈال جو ہے نا کمپنی اس کا کیک ملا تھا ڈبے اس کے ہوتے ہیں تو وہ میں نے کیک نکال کے اس کو اس طرح سے نا پیسیز کر لیا تو یہ کیک ہمارا سارا جی ڈال ہو گیا پورے کسٹڈ پہ ہم نے کیک پلا دیا اس کے بعد یہ جو مینگو کے کیوپس کیے ہوئے تھے نا یہ میں سب پہ پلاوں گی پورے کسٹڈ کو پورے کیک کو نا میں اس مینگو کے جو کیوپس ہیں نا ان سے کور کرتوں گی دوپیر کا ٹائم تھا انہوں نے تقریبا ہمارے پاس شام میں پہنچنا تھا تو میں ان کا ٹرائفل ان کے آنے تک نہ ریڈی ہو جائے یہ ٹھنڈا ٹھنڈا یہ آپ کو پتہ ہے مزہ آتا ہے اس طرح کی چیزیں جو ابھی ڈیزرٹ بغیرہ ہوتی ہیں ٹھنڈی ہو تو مزہ آتی ہونا گرم میں اتنا خاص نہ ان کا ذائقہ ہونا پتہ لگتا ہے نہ وہ اپنی قیمت ان کی قیمت وصول ہوتی ہے ہاں جی تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ دوبارہ میں نے وہی پروسیج جو پہلے میں نے آپ کو سلو کر کے دکھایا ہے یہ ہماری مینگو کی جو ہے نا یہ لاسٹ لیئر بھی لگتی ہے یہ کسٹڈ اوپر کےک اور اوپر مینگو اور فائنل میں جو جتنا ہمارا کسٹڈ بچا ہوا تھا اس کو میں سب سے اوپر کروں گے اور اس کو اولینہ سپریٹ کر دوں گے پورے باؤل میں کپڑے وغیرہ میں نے پہلے ہی پرس کر لیا تھے اس لئے کپڑوں کی بلکل ٹینشن نہیں تھی اس ٹیم پہ یہ جو میں نے ایکسٹر کسٹڈ لگا ہوا تھا باؤل پہ جو تو یہ میں نے ٹیشیز ساف کر لیا ہے پھر یہ جو وہاں کریم بچائی تھی نا اس سے میں نے چھوٹے 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 دورٹس چمچ کی مطلب سے سائٹ سائٹ پہ لگائیں جس طرح کے چار جتنا ایڈیا ہے بس آپ نے اس کو کور کرنا ہے تھوڑے تھوڑے گیپ سے اس طرح کے ڈاپDot لگاتے رہنے ہیں یا جس پر آپ کو کوئی ڈیزائنگ کرنی آتی اس پیٹرن سے لگا لیں تو میں نے یہ ٹوٹ پک لیا ہے ٹیبل پہ پڑی ہوئی گندیمندی ٹوٹ پک ہوتا کے نہیں لگ جانا لیا ہے تو آپ لوگ بلکل صافتوٹ پک لیجئے گا اور اسے اس طرح کے نا ڈیزائن بنا لینے کوئی بھی آڑے دیڑے جس طرح سکول میں پہلے ڈرائنگ نہیں کرتے تھے شروع شروع میں کچھ کرنا نہیں آتا تھا تو جیسے پینسل پکٹی بیسے ہی چلانے لگ گئے تو بلکل یہی حصہ بھی در ہے تو جیسے جیسے آپ کو سمجھ آ رہی ہے جیسے آڑی تیڑی لائن ہے جو ان سے نقشے اپنے بنانے ہیں اس پر اب آپ اسٹم بنا سکتے ہیں یہ پھول آپ کو آتھارٹی ملی ہوئی ہے تو مجھے بھی جہاں جہاں کا نقشہ سمجھ آیا جو جو ڈرائنگ سمجھ آئی ہے میں نے اس پر بنا لی ہے اور ڈرائنگ بناتے بناتے ہیں کہ کوئی اچھا سا پھول 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 سے برنی گئے تھے اس پر یہ دیکھیں ہمارا پیارا سا مہنگو کا ٹرائفل تیار ہے اب میں اس کو فریج میں رکھوں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے آج میں یہ بارا سوٹ پہن رہی ہوں یہ سوٹ میں نے خریدہ نہیں ہے یہ جب منہ پیدا ہوئی تھی تو امی والے لائے تھے سوٹ یہ مجھے بڑا پرسند آئی ہے گری سا اس کا کلر ہے اوپر نا فرینٹ پر اس کے یہ دیکھیں لائٹ فروزی سا یہ جو سکائے بلو سا کلر ہے یہ اس کی وہ ہوئی ہے پرنٹنگ اور نیچے اس کے دامن پر یہ مرائٹڈ بارڈر ہے ملٹی کلر کا یالو اور شاکنگ پنگ کلر کا اس پر سائٹ پر بلوچی سٹائل نا فروک سی ہے اور اس پر اس طرح دوریاں لگائی ہوئی ہیں ساتھ میں نے اس کے سی ہے یہ ٹیولپ ٹیولپ اسی طرح کی میچنگ کی نا فروزی سے کلر کی میں نے پائپنگ لگوائی ہے یہ اس کا ڈبٹہ ہے جس پر میں نے ڈبل چین پی کو کروائی ہے اس طرح کی نا سنگل نہیں ہے یہ ڈبل چین پی کو کریپ ڈائپ کا ڈبٹہ ہے نا یہ ہزکیں ہیں سینڈو ہے سا شرٹ ہے سارے کپڑے ابھی نہیں خرید دیں سارے اید آئیے تو خرید دیں اید پر ایک ایک سوٹ ہی لیا ہے اکثر جب کئی جاتے ہیں سیل وغیرہ لگتی ہیں تو اس ٹیم میں ان کے کپڑے لے لیتی ہوں پھر کئی آنا جانا ہو یا کوئی اوکیجن ہونا تو یہ کپڑے پہنے جاتے ہیں مانو بھی جی فروک پہن کے تیار ہو گئی ہیں یہ کہیں تھی پوپو تو آنی رہی میں ہی لے آتی ہوں سے اپنی ہی بائک پر اس ٹیم نے اس کے دادو اور دادو بہت ایکسائٹڈ ہو رہے تھے کیونکہ فرس ٹائم نے اس بائک پر بیٹھی ہے اور اس نے بائک چلا بھی لی ہے اس کو پتہ لگیا تھا کہ بائک کا بٹن کھائیں تو یہ رام سے پاؤں سے پریس کر کے چلا رہی تھی ہاں جی تو مہمان ہمارے پون چکے تھے پانی وکرہ دینے کے بعد ہم نے ان کو چائے سرف کی ہے تو چائے میں یہ چاڑ تھی اور سات پاپر تھے اور سات مٹھائی تھی پاپر ہمارے گھر میں ماست ہیں چاڑ بنی ہوتے ہیں میرے سسرال میں امی والوں کی طرف تو نہیں پاپری بغیرہ پسند کی چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ چاڑ پسند چاڑ کے ساتھ پاپر پسند کرتے ہیں تو ستائے بغیرہ پی سب اپنے جگہ کوئی گف شپ میں مصروف تھا سب اپنے کاموں مصروف تھا بچے بھی کھیل میں مصروف ہو گئے تھے ان کو یہ پنکھے سے مل گئے تھے آپ لوگ کو شاید یاد ہو بچوں میں لوٹری میں ایسے پنکھیں ملتے تھے اور آرام سے وہ سوپ کر کے چلے جاتے تھے یہ لے کر آئے تھے یہاں ہالچل کی مارکٹ ہے وہاں جانا ہوا تو یہ لے کر آئے تھے بچوں کے لئے کہ کوئی اکٹیویٹی نہ ہو تو یہ دے دو تو آرام سے یہ کھیلتے رہتے ہیں جی میں کچن میں آگئی ہوں میں بنا رہی تھی چکن پلیٹر رائس پلیٹر یہ بن گیا اس کی ریسپی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو میں نے یہ برطن نکال کے رکھ دی ہیں ٹیبل پر یہ برطن وہ ہیں ہر کسی گھر میں ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ابھی وہ سیٹ نکلتا ہے تو ہمارے گھر کا بھی یہ وہ مین سیٹ ہے کہ جب کوئی خاص مہمان آئے کوئی دھاوت بغیرہ ہونا تو ہم وہ سیٹ نکالتے ہیں کھانا میں نے ٹیبل پر سرف کر دیا تھا رائز میں نے کہا تھا گرم گرم ہی سرف کروں گی تو وہ بھی کچن میں ہی تھے بعد کولڈرن بھی رکھ دی ہیں آپ کو پتا ہے کولڈرن کے بغیر تو نہ کوئی بھی دعوت دھوری ہے تو دونوں طرح کی کولڈرن بھی ساتھ سرف کر دی تھی کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا تو جی یہ چائے سرف ہو رہی ہے سب کی چائے بغیرہ پینے کے بعد بھائی والے تو نکل گئے تھے واپس گھر کے لیے اس دعا کے ساتھ ہم نے انہیں رخصت کے اللہ میاں خیر خریہ سے انہیں اپنے گھر پہنچا ہے سارے کاموں سے فارغ ہو کے منہ وغیرہ کو سلاک کے حاذق اور منہ کو تو ٹائم تقریباً یہ دیکھیں دھائی پونے تین ہو رہے تھے تو نا اس سے مجھے اور تو کوئی کام نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ کپڑے پریس کرنے کیونکہ صبح نہ ہمارا تھا کہ ہم نے نہ گاؤں جانا ہے ان کی تائجن گاؤں ہوتی ہیں ان سے ملنے اور کچھ اور نہ کام تھے ایک تو تو اس لئے گاؤں جانا تھا تو اس وجہ سے میں ان کا صبح اٹھ کے کام ہونا ہے کیونکہ پورا دینہ بہت ہی بیزی رہا ہے تو اس وجہ سے نا اپنے تو کپڑے ہمارے پریس تھے میں نے ان کے بھی کر لیا تھے اپنے بھی لیکن نا بچوں کے نہیں تھے تو حاذق اور منہ کے نا یہ کپڑے میں ابھی پریس کر رہی ہوں میں ان کا اگر نہ پریس کر کے سوئی نا تو صبح بلکل نہیں اٹھا جانا اس وجہ سے ابھی پریس کر لیتے ہیں صبح اٹھیں گے اور آرام سے جلدی جلدی کپڑے چینج کر کے نہ چلے جائیں گے تو یہ کام ہمارے ساتھ ساتھ بس میرا یہی آج کے دن کا ٹاسک کمپلیٹ ہو رہا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت لائک شیئر سبسکرائب اللہ حافظ